اللہ تعالیٰ سنیت کے وہ علم بردار درویش ہیں کہ جس طرح دنیای طریقت میں آپ ایک میرے کاروہ ہیں اسی طرح دنیای علم میں بھی ایک آپ شہباز ہے اور جس وقت کے مرتضرہ کا اتنا عروج ہے کہ وہ آسمانی عظمتوں کا مضا اڑا رہے ہیں ایسے وقت میں آپ کا کوئی واض غالباً ایسا نہیں ہے جس میں بہتدلہ کارا آدمی ہے گورنمنٹ کا پوزیشن کا آدمی جس کا نام حضرت امام احمد خنبل ہے وہ اگر ان کے دورے حکومت میں درے کھا کے شہید ہوا ہے اس کو کہنا وہ میرا امام ہے یہ تو موت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے برابر ہے اس کا معنی ہے آئین جوہ مردان حق گوئی اور بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائے اور کیونکہ پہلے دن جو ہم نے کام شروع کیا ہے وہ سنیت کے نام سے شروع کیا ہے ہماری زندگی کی کمائی یہی عقیدہ ہے اور یہ اقسان ہے میرے جدے کریم کا آج ماتے پہ تلک لگا کے ازاروں شہید بنے جس کا نام امام حسن ہے وہ میرا باق ہے انہوں نے خلافت راشتہ کی سید چھوڑی اور حضرت امیر امامی رضی اللہ عنہ کو اختیارات سنپے یہ کس کا اقسان ہے یہ امام حضن کا اقسان ہے وہ خون رسول ہے وہ خلیفہ راشد ہے جس کو اقتدار سنپتے وقت خلیفہ راشد کہتے ہو نارے کے وقت اس کو کل شامل نہیں کرتے ہو آپ کو مولانا یاد ہوگا اولٹم میں تقریر ہوئی تھی نارا افتحقیق پر کوئی مرسگو کرنے لگے تو مجھے کہنے لگے آپ کریں میں نے کہا یار یہ نارا جیلم سے چلا ہے بدعقیدہ لوگوں نے اس کی افتداء کی تھی ویسے تو بدعقیدہ لوگوں کی کوئی بات آپ قبول نہیں کرتے لیکن یہ قبول کر لی مگر کیا کیا وہ نارا خلافت لگاتے تھے اس کے بعد کہتے تھے حکچار یار وہ تو امام حسن کے منکرین اس لئے حکچار یار پر ان کا گزارہ ہوتا تھا تم تو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام حسن کی خلاف سے راشتہ پیش کرتے ہو امام حضر بقی نے کہا کہا کے نہیں کہا کہ وہ خلیفہ بھراک ہیں امام جازل سیوسی نے کہا کے نہیں وہ خلیفہ بھراک ہیں امام جازل سیوسی نے کہا کے نہیں کہ وہ خلیفہ بھراک ہیں آپ کی ساری عقائد کی کتابوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں مقالات میں سلامیین کے اندر اب الحسن عشرین نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں وہ خلیفہ براقیں آپ کے شرع قائد نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں وہ خلیفہ براقیں تو اگر انہوں نے نعرہ وہ چھوڑا تو ان کو تو کوئی اختلاف ہوگا تمہیں کیوں اختلاف ہے لیکن تم نے کیا بہادری کی تم نے جواب وہی دیا جو انہوں نے دیا تھا جواب میں مقلد ہو ان کے صرف نعرے کا آغاز کرتے ہیں تم تحقیق کہتے ہو یار نعرے کے لگانے میں اور نعرے کے ٹائٹل میں کو مناسبت تو چاہیے آپ کیا کر رہے میں تحقیق کر رہا ہوں یہ مسئلہ تحقیق کر کے دیں کوئی ڈکشنری اٹھائیں گے تو اس کے معنی خلافت کے کہیں ہیں انصاف سے بات کرو نعرے خلافت کا تو تعلق بنتا ہے نا خلیفوں کے ساتھ نعرے تحقیق کا کیا تعلق بنتا ہے اگر میں نے یہ بات کہیا تو جرب کیا کیا ہے میں نے کہا پانچویں خلیفے کو بھی شامل کرو اور اگر صاحبوں کو نفس دینا چاہتے ہیں تو حق سب یار کہو تاکہ امیر امامی رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہو کہ سب سے زیادہ جس کا علقار ہوا وہ جناب امیر امامی رضی اللہ عنہ کہ یہ بات ہوئی کیا نہیں ہوئی آج سے کوئی پچیس برس پہلے کی بات ہے تو آج سے بیس پچیس برس پہلے کوئی اس بات پر گفتگو نہیں ہوئی تھی کوئی بات نہیں چلی تھی یہ بات کہی ہے میں نے نہیں کہی میں نے برا کیا کیا ہے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ نعرے میں حضرت امیر امامی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کرو حق سب یار کہو تاکہ یہ بہاں دور ہو جائے تم کس مذہب کے آدمی ہو تو جس نے پہلے سنیت کو قائم کیا اس کو نکال کے نعرہ کیوں لگاتی ہو مجھے یہ سمجھا بات سمجھے کی ہے کہ نہیں اور یہ کہ علی کی بات جو ہی کوئی کرے فرم کہے اس سے شیعہ کو تقوید ملتی ہے میں تم سے عزرہ انصاف شد باتیں بچھوں گا اگر قرآن مجید کے اندر توحید کی آیتیں ہیں توحید بیان کرنے سے وہابیوں کو فائدہ پہنچے آپ ان آیتوں کو نکال دیں گے ان کا پروپیگنڈا بند کر دیں گے توحید کے ہی وہ مدعی بنتے ہیں لیکن کیا اس پانے سے کبھی آپ نے توحید سے زبان کو رکا ہے پھر امام عبالحسناشری نے اردوب سے یہ عقائد کی کتابوں نے سب نے لکھا ہے کہ جو خارجی تھے یہ شیخین کی فضیلت میں اس قدر غالی تھے کہ وہ سرکار کے مقالبین کی تعلیف زیادہ کرتے تھے آج اگر شیخین کی تعلیف کو صرف اس لیے روکو کہ خارجیوں کو فائدہ پہنچتا ہے کیا یہ اقدام درست ہے ہم کہیں گے صدیق تو نبی پاک کا یار غار ہے تو امت مسلمہ کا سردہ ہے فاروق تو عالم اسلام کا فاتح آخر ہے تو نے اسلام کو ایک سپر پاور بنایا اب اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے پہنچے ہم تحریت میں سے اپنی زبان کو نہیں روکیں گے عدرت پوسیٰ علیہ السلام کے موجزات قرآن مجید میں ہے کے نہیں ہیں ہے نا آپ نے ان کو اس لیے روکا ہے کہ اس سے فائدہ یہودیوں کو پہنچتا ہے جس ملک میں آپ ہیں اس ملک میں نظریاتی طور پر معاشی طور پر اکنامکلی اور پریٹکلی جو یہودیت ہے وہ برسل اقدار ہے تو کیا آپ اس بہانے سے یہ کہنے کا عقر رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کو اس لیے روک لو کہ اس کا فائدہ یہودیوں کو پہنچتا ہے وہ قرآن جید کے آکر نکال لیا آپ نے عیسائیوں کا یہ ملک ہے اس ملک رہتے ہو آپ کے جتنے بوجہ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں قرآن و مجید میں مذکور ہیں کی نہیں ان کو روکتے ہو اگر یہ کہو جات یہ بیان کرنے سے عیسائیوں کو فائدہ پہنچتا ہے اگر توحید کی آیتیں بیان کرنے سے وہابیوں کو فائدہ پہنچے شایخین قریبین کے فضائل بیان کرنے سے خارجیوں کو فائدہ پہنچے یہودوں مسارہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے سے ان کو فائدہ پہنچے ان سے زبان نہ روکو ایک علیہ السلام شجرہ ممنوعہ جس کا ذکر کرنے سے تم قریز کرتے ہو